سیفن شریف حضرت لاشہ عباس کرندر کے مزار پر دھماکہ ہوا فیصل عیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل عیدی صاحب بتائے گا کتنی شہادتیں اور کتنے زخمی ریپورٹ ہوئے ہیں میرے پاس فیگر اس فقط نہیں ہے ٹوٹل تعداد کا لیکن درجنوں کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں جو بہت سیریس حالت میں ہیں جن کو نواب شاہ اور حیدرباد شفٹ کرنے کا بتائے جا رہا ہے اچھا عیدی صاحب امدادی سرگرمیاں کیسے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کی جانب سے بیانے کہا تھا کہ بہت سی زخمی ایسے ہیں جن ابھی اسپیتال نہیں پوجہا جا سکا یار یہ صورتحال یہ ہے کہ سیون شریف چھوٹا سا اسپیٹل ہے اور وہاں پہ ہمارے عیدی سینٹر موجود ہے لیکن وہاں پہ بھی صرف دو ہی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ ناکافی تھی اس حدثے کے لیے ہم نے ایردگیٹ کی تقریباً تیس پین تیس گاڑیوں کو روانہ تو کیا ہے لیکن ان کو ٹائم لگ رہا ہے اور اب وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے ایک ایک گاڑی کر کے اور ان کی شفٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس طرف نواب شاہ پیپل میڈیکل کالیج نواب شاہ میں پیسلیدی صاحب فرمائیے کہ سب سے بڑی جو سیچویشن اور چیلنج یہاں پر آپ کو فیس کرنا پڑا ہے اندادی کاروائیوں میں وہ کیا ہے یار وہی ہماری پچھلی دفعہ بھی یہی مسئلہ تھا ہمارے پاس بڑی ایمبلنسز نہیں تھی وہ ساری ہماری خراب ہو چکی ہیں لانگ چیسز ویہیکلز ہوتی ہیں ہماری پندرہ دنوں سے پورٹ پہ فسی ہوئی تھی کسٹم والے جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہی نہیں دے رہے تھے آج جا کے ہم نے ڈیڑھ کروڑ روپیا ٹیکس کی زمانت ان کو جمع کرائی ہے تب جا کے انہوں نے ہمیں پندرہ دن بعد گاڑیاں نکالنے کی اجازت دیئے اور اگر وہ ہمیں دس دن پہلے مل جاتی تو یہ اس واقعے میں ہم کام کر رہے ہوتے اس کا فیصلیتی صاحب بڑا ویلیڈ پوائنٹ آپ نے بتایا کہ کسٹم نے آپ کی گاڑیاں روکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہی ایمبلنسز نہیں پہنچ سکی یہ بتائے گا کہ ٹوئنٹی فور نیوز کے توسط سے آپ تمام دیکھنے والوں سے کچھ کہنا چاہیں بلڈ اگر ریکوائیڈ ہے اس سلسرے میں کچھ کہنا چاہیں بلڈ جو ہے وہ نواب شاہ پیپلز میڈیکل کالج میں جائے ہوگا اور ضرورت پڑی تو بہت دوسرے زخمی ہم جو ہے وہ ہیدر آباد جو ہے وہ بھی وہاں پہ بھی پہنچائیں گے جام شورو ہسپٹل میں تو وہاں پہ اگر لوگ اپنے بلڈ کے اتیات وہاں کے بلڈ بینک میں جمع کرا سکیں تو زیادہ مناسب رہے گا ان لوگوں کی مدد ہو سکے گی جی ٹھیک ہے فیسلیدی صاحب بہت شکریہ آپ کا